ہمارے بھائیوں کے لئے خصوصی پیار مبر بتا دیں دوستوں میں اسے مجھے نشاہ پورکاندرا لاہور منڈی میں مغیشی منڈی جو رکھ لگی ہوئی ہے ایت کے حالے سے آپ کو بتاؤں گا بچڑوں کے ریٹس کے بارے بچڑوں کے بچڑوں کے بچڑوں کے بچڑوں کے بچڑوں کے بچڑوں کے لاکھ تقریباً تیرہ سے چورہ بچڑے لے کر یہاں پر بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ جی بڑے گپسر سب کے سب دھوندے اور چوکیں ہیں اور قربانی پر لگنے بارے یہ جیسا کہ آپ میرے پیچھے نظر بھی آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو ان کے ریٹس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں اور اونر کا انٹرویو پوچھ لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ سب کے جو اوورال جو بزن ہیں تین سے چار منڈ کی رینج کے درمیان میں ہیں ٹھیک ہے اس سے پرائس کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہر ہم اونر کا انٹرویو کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کے مزید ریٹس کے بارے میں ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور آئے ہمارے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں بچڑے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت شابور کاندرہ منڈی کے اندر ٹھیک ہے یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ تقریباً چورہ کے قریب یہ بچڑے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ جی سب کے سب جو وزن ہے تقریباً تین سے چار منڈ کی رینج کے اندر ہیں اور سب کے سب قربانی پر لگنے بارے ہیں تو یہ بڑے بچڑے نہیں ہیں یہ میڈل کلاس لگوں کے لیے ٹھیک ہے جو کہ قربانی کرتے ہیں بڑے بچڑے تو صرف بڑے بندے تو جو ہم جیسے جو میڈل کلاس بندے ہیں ٹھیک ہے وہ چھوٹے بچڑے دے کر جاتے ہیں یہ ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو بنائی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اونر کا انٹرویو کر لیتا ہوں تو یہ بچڑے آپ دیکھ لیں اختر باس ماشاءاللہ جگہ کڑی ہے گی ہے بھاری خیسنہ باز خیسنہ باز صحیح ہو گیا تھی ایڈل منڈی ہے گی اس منڈی کے لیے جگہ تلک گیا ہی بھلا منڈی ٹھوکٹ سے پیچھے ٹھوکٹ سے پیچھے صحیح ہوگی شاہ برکاندرہ منڈی ٹھیک ہے اچھا تو بھئی آپ کتنے بچڑے یہاں پر لے کر آئے ہیں تقریباً پچیس بچڑے لے کر آئے تھے اور اب کتنے رہے ہیں آپ کے پاس تقریباً دس جانور رہے ہیں آپ کے پاس صحیح ہو گئی ماشاءاللہ بھائی تقریباً بتا رہے ہیں کہ پچیس جانور یہ لے کر آئے تھے جن میں سے دس بچڑے بیچھے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے مزید پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھا بھئی آپ یہ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں بچڑوں کا بچڑوں کا کام کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں دس سے پندرہ سال دوستوں ان کو ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بچڑے دے کر آئے ان کے کیا قیمتیں مانگ رہے ہیں اور کتنا بزن ہوگا تقریباً انڈاز ہے چار ماندہ ہے نا ہاں نہیں چار ماندہ بچڑا ایک لاکھ روپے میں فائنلہ صحیح ہو گیا اور جو تین مان کے قریبہ اس کی کیا کی مدلیں گے مارے بھائیوں کے لئے خصوصی پیار مبر بتا دیں اسی ہزار بیہا ٹھیک ہوگی ماشاءاللہ بھائی نے بڑی بات کر رہی ہے اسی ہزار بیہا کی رینج میں اگر گربانی کے بچڑا آپ کو دوستوں مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے تو مزیر اب آپ کو بچڑے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بچڑا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے ری بچڑا تھا تو اس کے بارے میں بوچھ لیتے ہیں سوری بچڑا نہیں بچڑی ہے یہ بچڑی ہے روالی ٹھیک ہے ری یہ دیکھ لیں آپ اس کے شکل بھی آپ کو دکھا رہے تھے ہیں یہ دیکھیں اچھا ری تو بھائی یہ بچڑی جو ہے ٹھیک ہے یہ کربانی بھی لگنے کے لیے ہے صحیح ہوگی ہے یہ دونڈی کی چوگی ہے یہ دونڈی ہے اس کے کتنی قیمہ مانگ رہے ہیں آپ اچھا ری نبی ہزار میں دوستو یہ آپ کو مل جائے گی شاہ پر کاندرہ منڈے کے اندر یہ کھڑی ہے ٹھیک ہے ری یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ بچڑی ہے تو اب اگلے بچڑے کے بارے میں مزید پوچھ لیتے ہیں تو بھائی یہ دوسرے بچڑا یہ بتا رہے کونسی نسل کا ہے نہیں نہیں نسل کونسی یہ یہ سائی وال نسل کا اندازل اس کا کتنا کتنا وزن ہے یہ تقریباً چار منڈ کا بچڑا دوستو تو یہ فائنل کتنے میں دیں گے آپ ایک لاکھ پندرہ ایک لاکھ پندرہ ہزار پر میں دوستو یہ آپ کو مل جائے گا بچڑا آپ کو میں ادھر سے دکھا رہتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورتں ہوں تھوڑا سا مشکلہ کیونکہ سات سات میں کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہی ہیں جو والا آپ کو دیکھا رہ رہی تھے ہیں تو مزید آپ کو آگے بھی دیکھاتے ہیں دوستو ماشاءاللہ بچڑا بھی دون T ہے یہ سارے دھندے ہیں ٹھیک ہوگا یہ بارے بچھ رہے دوستو آپ کو دکھا رہت ہوں میں یہ سارے کے سارے دھندے ہیں ٹھیک ہے یہ قربانے کے بچھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بڑے خسرت بچھ رہے ہیں یہ لات کا مال ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی تقریباً تین سے چار منت یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے خسرت بچھ رہے ہیں ٹھیک ہے لات کا مال ہے ٹھیک ہے اچھا تو بھائی کا جو ہم نمبر لے رہتے ہیں سارے بچھروں کی جو قیمت بھائی نے بتاہی تقریباً ایک لاکھ چار منت کے وزن والی اور جو ہے اسی ہزار بے وہ تین منت کا جو یعنی کہ تین منت کہہ دیا سوری تین منت کا جو جس کا وزن ہے وہ تقریباً اسی ہزار بے میں ملے گا سکریم بچھ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو ان کے پاس یہ بچھڑیں ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں بڑے خوبصورت بچھڑیں تقریباً چورہ کے قریب بچھڑیں ہیں یہ شاہ پور کاندرہ منت کے اندر ہے اس ٹائم موجود ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو جو ہے لائک کیلئے کے مارے چینل کو سبسکرائب کیلئے کو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ